اللہ رب العزت کے بابرکتنا ہم سے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں آج کا دن یہاں پہ بڑا بابرکت ہے اور یہاں پہ دن ہے بودھ کا اتری ہے سترہ جولائی دوہزار اور چوبیس میرے ساتھ ایان محمد ہے اور ابھی ہم جہنا وہ تھوڑی سی لائیو کوریش کریں گے یہ میرے پیچھے جہاں وہ آپ کو حرم نظر آ رہا ہے اور ایان میرے ساتھ ہے عمرہ ہم نے ادا کر لیا ہے اب حرام اتارنے کے بعد میں آ رہا ہاں ایان یہاں پہ کھڑے آیا ہے ایان آپ نے آج کیا کیا بتاؤ بھائی تو آج میں نے عمرہ کیا ہے میں نے اللہ باک سے دعائیں کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیحط مند رکھے ہماری سب کی سیحط کو اچھی رکھے اور آپ سب لوگوں کو بھی یہاں مکہ باک میں آنے کا موقع دیں اگر میں آپ کو اس طرح سے دکھاؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مکہ ٹاور ہے جو کہ بہت ہی انچی بلڈنگ ہے یہ بہت بہت بلڈنگ ہے دیکھنے میں یہ بلندو بالا بلڈنگ ہے اس میں 1 2 3 1 2 3 یہ ہیں تھے ٹریپل ٹاؤرین یہ ہے ہر انٹرکنیکٹڈ اور اسے نظر آتا ہے دوش سے یہیں بلڈنگ ہے لیکن اس کے حال ہیں وہ ڈیفرینٹ ہے یہ دور کی سب سے بلندو بالا بلڈنگ میں سے ایک ہے وہ آپ کو ہروں نظر آرہا یہ جو ہے نا یہاں سے آپ کو انٹری ہو سکتی ہے یہ گیٹ نمبر ایٹی ایٹ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اس کے اگر آپ کو بالکل باپ دکھائیں تو یہ جو ہے ظاہرین جو کہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں اب اثر کی نماز جا ہے وہ اس کو تقریباً ایک گھنٹا ہو گیا ہے اگر اس طرف آپ کو ہم دکھائیں تو یہاں آپ کو پیجن نظر آئیں گے سامنے یہ آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ لائن میں کھڑے ہیں یہ جو ہے آئی تینسو یہاں پہ کوئی لگا تقسیم ہو رہا ہے اس سلسلے میں کھڑے ہیں نہیں کیونکہ یہ کچھ ایسی بیلڈنگز ہیں اس طرف جو کہ بہت بہت زیادہ پہلے کی بہنی ہوئی ہیں دیان یہ آپ نے کتنے عمرہ ادا کر لیا ہے آپ سے آپ آئے ہو یہ ماشاءاللہ دوسرا عمر ہے جیسے میں سوڑیا میں آئے ہوں تو آپ کیسا فیل کر رہے ہو میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جانے کی اجازت دی اور میں یہاں آیا ابھی ہم نیکس پہرہ پلان کیا ہے ہمارے نیکس پلان ہے کہ یہاں شاید جانے سے پہلے پاکستان دوبارہ جانے سے پہلے یہاں آئیں اور دوبارہ ایکسپلور کریں اور یہاں ہم تائف بھی جائیں اگر آپ کھڑے جائیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹن کی بجائے جانا اور ہمارے پینے کے لئے یہاں پہ ہوتیل بہرہ بنے ہوئے ہیں آپ کو اپنے کسان کی جو بھی چیزیں آپ نے کھانی ہے وہ آپ کو ایزیلی سرسے دام جوابہ مل سکتی ہے جس چہر میں آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سب آپ کو یہ مل جائیں گی کیونکہ تاکہ جو آپ کی ضروریات ہے اگر آپ یہاں رہتے ہیں لیکن اگر آپ کو اسی ایسے شہر میں نہیں ہے جہاں فسلیٹی زیادہ سے زیادہ ہو تو انہوں نے یہاں مکہ کے باہر یہاں بہت سا ہر قسم کی فسلیٹی لگا کے رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی کوئی تکلیف نہ ہو میں جانا آپ رش کے بارے بتائیں کہ آج حرم میں رش کتنا تھا اس وقت میں نے عمرہ کیا تھا اس وقت اتنا زرش نہیں تھا کیونکہ ادارہ تر لوگ دوپہر کے یہاں تو اس وقت آتا ہے یہاں تو شام کل یہاں پر رات کا دب ہو جائے رہا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم زہر سے پہلے آ جائیں تاکہ ہم زہر کی حماس پڑھ کے آگے عمرہ کر سکیں یہاں نے بلکل جانا وہ صحیح بتایا کہ زہر کا ٹائم زرہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ظاہری ان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس نمازدہ کریں مونس کا شکل ہوں چاہتا ہے ہم rasp آپ کی کچھ کے س اللہ دل کو wait چڑتا پر رہی کہ کیونکہ ہم آپ کوھیس کی ب evolnیا اور خل unleash ان کی ساکتا ہے جس سے کچھ سا روچک رہے ہوتے ہیں 40 منٹس 50 منٹس جا چکا ہے اور یہ کیا ہوا تھا فضو کرنے کے لیے فضو کرنے کے بعد یہ واپس آ چکا ہے آپ یہ مزید جو ہے وہ کیا کہ آپ یہاں پہ گم ہو گیا تھا اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ حوریا نے یہ دیکھیں بینڈ پینا ہوا ہے اور یہ ایار نے بینڈ پینا ہوا ہے اور یہ اپدر امان نے بھی پینا پینا تھا آج یہ گم ہو گیا تھا یہاں پہ آپ انٹر رون تو وہاں پہ آپ کو ایک وہاں پہ بوٹ بنا ہوا ہے وہاں سے آپ ان کے جو ہے وہ بینڈ لے کے اس پر بائل نمبر لکھ لیں جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر داناستہ بچہ کہیں گم ہو جائے تو پھر وہ آپ سے کانٹک کر لیتے ہیں اور آپ ان کو جائن کر لیتے ہیں تو یہ آج اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا میں کیونکہ اب در امان جا ہو گیا تھا آجے بچے کہیں تو پھر اس کو کال آئی ہمیں اس کے بارے میں پھر ہم نے اس کو جا کہ وہاں سرسیب کیا جس کا بہت فائدہ ہے جو پاکستان میں ہیں یہاں پھر اور کانٹریز میں ہیں تو آپ کے لیے گفت ملے گی رہتے ہیں کیونکہ سیس بھی لگتے رہتے ہیں گفت کے اوپر ملے گی اور ہمیں جاتے ہی تکسی ملے گی اب ہم جدہ ہی تکلنے لگے ہم کچھ ہی طرح میں کچھ ہی گھنٹے میں ہم آپ ہون جائیں گے یہاں اگر آپ اس طرح رائٹ طرف دکھائیں یہ مشینیں جا رہی ہیں یہ مکہ پاک میں سپائی کے لیے ہیں یہ سارا دن جانب سپائی کرتی رہتی ہے اس کا بیسک پرپس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مکہ پاک میں سپائی کرنا اور سپائی کا جو مناسب ہی آ رکھا جاتا ہے کافی خوبصورت انداز میں یہ کام کرتی ہے جگہیں دو دنیا کی ایک تو ہے مکہ پاک اور ایک ہے مدینہ پاک یہ دونوں دنیا کی پاک ترین جگہیں ہیں جن کو صاف رکھنا بہت ترین ضروری ہے یہاں پر سپائی کا ہاتھ سے آ رکھا جاتا ہے الحمدللہ آپ اگر نظر دڑھائیں جہاں تا کہ آپ کو بلکل نیٹ اور کلین ہر چیز نظر آ رہی ہوگی جہاں کلو کلومیٹر تک دیکھ لیں دس بیس کلومیٹر جتنے مردے ہیں سڑکے دیکھ لیں سب کی سب آپ بلیں گے آپ کو وہ یہاں اتنا پیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیارا مکہ اور مدینہ پاک دونوں جگہیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں ہرکا اور جب حرم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھو نا تو موزہ پر ایک ہی رفض نکلتا ہے ماشاءاللہ 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 جب بھی کہیں گے یہاں پہ انوار کے جلیات ہر وقت وہ برسلی ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کا حاصل فضل ہے یہاں پہ خوشحالی کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر وقت حرم بڑا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں پہلی سنیا سے اور اس طرح جب نا اس طرح ہی جگہوں پہ نا ایمین یہ دو جو جگہیں ہیں مدینہ پاک اور مکہ پاک ان دونوں جگہوں پہ اللہ رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے اور اس جگہوں پہ اسی انسان کو جانے کا موقع ملتے ہیں جس کو اجازت ملی ہو چاہے وہ کڑوڑ پتی ہو اور عرب پتی ہو اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا جائے دنیا سب سے گریب انسان ہو اگر آپ کو اجازت ہے تو آپ جا سکتے ہو اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے پر اگر آپ عرب پتی بھی ہو لیکن اجازت نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے ہو کیوں بابا؟ یہ بلکل ایان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ جس سے چاہا در پہ بلا لیا ہے جس سے چاہا اپنا بنا لیا ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یعنی جسے اللہ رب العزت اپنا محمال بنا لے جس کو اللہ کے رسول اپنا محمال بنا لے یہ ان کے اوپر حاصف فضل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہئے بندے کو ہر حال میں کہ اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا ہے اللہ کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اگر آپ اللہ کے اس قدر کو دیکھ رہے ہیں جس کا بندہ ہاپ میں صبر ہی کر سکتا ہے ساری زندگی انسان کے دلی ہواہش ہوتی ہے کوئی ایسی جگہ پہ وہ حاضری کے لیے آئے تو اگر آپ کو اپنی جیتے جی زندگی میں یہ موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات اگر آپ کامیام انسان نہیں گئے اگر یہ ایان دکھائے تو یہ حرم کی توس ہی ہو رہی ہے مسجد کو بڑا کیا جا رہا تھا کہ زیادہ زیادہ میکسیم لوگ نماز ادا کر سکیں اگر یہ اگر یہ ایان یہ کرسیوں والے جو چلانے والے ان کی طرف اگر دکھائیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہوتانہ سا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ چل کے جائے وہ عمرہ کر سکیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے عمرہ کر سکتے ہیں یہ دائیس پر پہ مانگتے ہیں تین سو بھی مانگتے ہیں تو کوشش کریں میکسیم ون ففٹی تاک ان کو منائیں مانگتے ہیں یہ آپ کو مرکتے ہیں کیونکہ جو ٹیکسی سے کام کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوگا ضرور تو ابھی ہم جانے لگیں تو آج سے لوگوں کو گائز کرتے ہیں یہ ہی اینڈ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی آنے کا موقع دے تو السلام علیکم